ایس پی صاحب پر محلہ سپاہی نے تان دی رائیفل پہچان نہ بتاتے تو ایس پی صاحب کی جان چلی جاتی محلہ سپاہی کے حوصلے کو آپ بھی سلام کریں گے کوڑ ورڈ بول ایس پی صاحب نے بتائی پہچان تب سانت ہوئی سپاہی سوچئے جلے کے پلس کپتان پر ایک سپاہی رائیفل تان دے تو کیا ہوگا جی بلکل ایسا ہی ہوا ہے بیہار کے موتیہاری میں بیہار میں نئی سرکار کے گٹھن کے بعد پولس بھی آکسن میں ہے آدھیکاریوں کی کار سیلی میں بدلاؤ ابھی سے دکھنے لگا ہے ایسی کڑی میں آدھی رات کو موتیاری کے اسپی ڈاکٹر کمار آسس سیول ریس میں ایک تھانے کا نیرکشن کرنے نکل پڑے جب وہ لخورہ تھانے میں دیر رات پہنچے تو گیٹ پر تینات محلہ سنتری نے انہیں روک دیا اور ان پر رائیفل تان دی حلانکی اسپی صاحب نے اپنا کوڈ ورڈ بتایا تب جا کر انہیں تھانے میں جانے کی انومتی مل پائی اس کے بعد اسپی جھوٹھی ریپورٹ لکھانے کا بہانہ بنا کر کیس ڈائیری کی انٹری کی جانچ کرنے لگے حلانکی موقع پر موجود پولس کرمیوں نے انہیں پہچان لیا مکھالے کے نردیش میں اور لگاتار ہم لوگ راتری گشتی چیکنگ کرتے ہیں اور اس میں جو ہے دن تھانوں میں بھی جا کر کے کہا پر گشتی کی لوکیشن ہے تھانا کیسے کام کر رہا ہے حاجت میں کوئی بندی تو نہیں بند ہے کیا سرکشہ کے ہیں سنتری کی کیا ڈیوٹی یہ ساری چیزیں چیک کرتے رہتے ہیں ابھی لکھورہ تھانے میں آئے ہیں یہاں پر ویوستہ اچھی دیکھی ہے سنتری کو ہم نے پورسکرٹ بھی کرنے کی گھوشنہ کری ہے اور کچھ اوے ویوستہ دیکھی جس کے بارے میں تھانا دیکھش کو کہا گیا ہے ڈائری چوبیس گھنٹے لمبت پائی گئی ہے جس پر سپشٹی کرن پوچھا جائے گا گشتی کی لوکیشن ملی گاجہ گدی چوک میں وہ ہے اور ہم لوگ آگے بھی دیکھ رہے ہیں اچھی بیوستہ بھی پائی گئی ہے لیکن سٹیشن ڈائری لمبت پائی گئی جس پر سپشٹی کرن پوچھا جائے گا اور ہر ایک دن جو ہے وریپتہ دیکھاریوں دورہ گشتی چکن کی جا رہی ہے اس کے مادہم سے جلے میں سرکشہ بیوستہ ٹائٹ کر کے رکھنا ہے چاکچوبند بیوستہ رہنی چاہیے تاکہ کہیں پر کسی طرح کی اپراد نہ ہو اور اگر کہیں اپراد کرنے کی کوئی چوب ہوتی ہے تو اس پر کاروائی تورت ہو سکے ادھر جانچ کے دوران تھانے میں کئی کھامیاں پائی گئی جس پر تھانہ پروہاری سے ایس پی نے اسپسٹی کرن بھی مانگے ہیں وہیں مہیلہ سنتری دوارا رائیفل تانے جانا چرچہ کا وصحہ بنا ہوا ہے رنجیت کمار موتیہاری